جب اماموسیہ کا دن ہوتا ہے شراط پورا ہو رہا ہے اماموسیہ کا دن ہے شام کا سمیں جو جیسے اسوپنگر ہے گناہ ہے شفوری ہے سیہور ہے بھوکال ہے یا آج پاس کے جن کے گاؤں ہیں شہر ہے ان کے پاس میں جو نتی ہوتی ہے جو طلاب ہوتا ہے جو کواں ہوتا ہے جو باوری ہوتی ہے سارے پتر ایکم سے لے کر اماموسیہ تک جتنے بھی پتر ہوتے ہیں چاہے جس کے گھر کے ہوں پرتے ایک گھر کے پتر نتی تلاب باوری ہوتے کے پاس کھٹھڑے ہوتے ہیں کیونکہ پتر سولہ دن بھوجن کرنے کے بعد اماموسیہ کے دن پانی پینے کے لیے گاؤں کی باوری تلاب ہوتے کے پاس اور وہاں پانی کا آجمن کر کر ہاتھ میں جل لیتے ہیں آرے مر سوامی کہتے ہیں کہ جس نے آپ کو بھوجن کر آیا ہے جس نے آپ کو امنٹر کر آیا ہے جس نے آپ کو بلا کر سمبان دیا ہے آپ اپنے پنے ان کے کھاتے میں دیجئے تو پتر ہاتھ میں جل لے کر ان کا نام لے کر کی میرے منجلے بیٹے نے کی میرے بڑے بیٹے نے کی میرے چھوٹے بیٹے نے کی میرے چھوٹے بیٹے نے کی میری بیٹی نے کی میرے اس نے بھوجن کر آیا ان کا نام لے کر پتر چل چھوڑ دیتے ہیں تو سال پھر اس کی یہاں بھنڈار بھرا رہتا ہے اور وہ انتی کی اور بڑھ بڑھتا ہے اس لیے سناتہن ہندو دھرم میں تمہارے نگر میں محلے میں گاؤں میں کھیڑے میں جو ندی ہو یا تلاب ہو یا باوڑی ہو یا پوہاں ہو کوئی بھی ایک جگہ پر جا کر ایک گھی کا دیم عوش لگانا چاہیے اپنے پوروجوں کے نام سے تو پوروجوں کو وہ جو دیا کی روشنی ہوتی ہے نا وہ دیا کی روشنی کو پا کر اتر پوری راتری بھر برمن اس لئے کہتے ہیں دوسرے دن دیوی جی بیٹھنے راتی رہتی ہے اس لئے کہتے ہیں اماؤسیہ کی راتری بڑی بھاری ہوتی ہے کیوں کہتے ہیں کیونکہ تر ہر سب اس مردیو لوگ سے چندر لوگ ہوتے ہوئے پتر لوگ جاتے ہیں تو جو دیا جلاتا ہے اس کے پوروجوں کو پرکاش روشنی اور راہ ملتی ہے تو اس کی جندگی میں کتنی بھی اُلجھن چل رہی ہوتی ہے کتا بھی کام اٹھت رہا ہوتا ہے کوٹ میں کیس بھی چل رہا ہوتا ہے یا کتنی بڑی بھی بیماری ہو رہی ہوتی ہے اگر وہ اماؤسیہ کے دن شام کے سمیے دیا لگا دیتا ہے ندی کے گھانٹ پر یا کلاب یا باوری یا گوے کے گھانٹ پر تو اس کی جندگی میں جتنی اٹھت لیا آتی ہیں وہ ساری سمابت ہو جاتے ہیں اور راست رہا ملت جاتے ہیں اس لئے اماؤسیہ کے دن کا ملتی ہے موسیقی موسیقی موسیقی